اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمع البخاری اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے رکن پنجاب اسمبلی ندیم قریشی صاحب ان سے بات کرتے ہیں قریشی صاحب بتائیے گا وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے کیا آپ انہیں مبارک بات دیں گے انہوں نے یہ ٹیکس والے سارے کام ہم نے انکل کے ذمہ لگا دیئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ذمہ اور خود یہاں وہ سارے پروجیکٹ جو تحریک انصاف کے دور میں ایڈی پی کا پارٹ تھے ان کو بجٹ کا حصہ بنا دیا کاپی کی باقاعدہ لیکن افسوسناک بات یہ ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ہمیں ان سے توقع تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کاپی کر سکتے ہیں ان کا اپنا نہ ویجن ہے نہ آئیڈیا ہے آج وہ ثابت ہوا ہے جس طرح سے انہوں نے ہنڈرڈ ڈیز میں پاکستان پنجاب کے کاشتکار کی کمر توڑی ہے اس کی گندم پرچیز نہ کر کے پہلے امدادی قیمت مقرر کی پھر ہارویسٹنگ کا افتقا کیا فوٹو شوٹ کیے وہ ٹک ٹاک پہ انسٹرہ پہ سوشل میڈیا پہ ان کو وائرل کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم گندم کیسے خریدے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو پیسے زائے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا آج انجام بھی ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ منت کریں گے شاید یہ منت کریں گے لیکن انہوں نے بروکریسی کے بجٹ کی چند لائنوں کو اور تحریک انصاف کے دور کے بجٹ کو اکھٹا کر کے پڑھ کر اپنی جان چھوڑائی ہے اس میں پنجاب کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے جو مہنگائی کے بھم فیڈر گورمنٹ سے چلیں گے پنجاب اس کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گیا ہے پنجاب پورے پاکستان کے تمام اکائیوں میں سب سے بڑا بھائی ہے پنجاب جو پولیسی دیتا ہے باقی صوبے بھی اس کو پولیسی کو ٹو کرتے ہیں اس لائن کو لیتے ہیں لیکن میں آج سمجھتا تھا کہ پنجاب کے ان اڑھائی کروڑ بچوں کی بات ہوگی جو سکول سے باہر ہیں پنجاب کے ان کروڑوں بچوں کی بات ہوگی جو چائلڈ لیبر میں آج کام کر رہے ہیں پنجاب کے ان سکولوں کی بات ہوگی جہاں فرنیچر نہیں ہے جہاں انفرسٹیکچر نہیں ہے ان گھوست سکولوں کی بات ہوگی جو سکول قائم ہے لیکن معلوم نہیں ہے وہ زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کا بجٹ بڑا مایوس کون ہے آج کے بجٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ابھی سیکھنے کے عمل سے ہیں ان سے عثمان بزدار بھی بہتر تھا اور پرویز علیہ صاحب کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے جو بجٹ دیا تھا اس سے یہ والا بجٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے میں گزارش آپ سے کر دوں ہوں عثمان بزدار ایک فرد کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف کی گامنٹ تھی ایک تینک ٹینک تھا ایک ویجن تھا اگر ہیلتھ کارڈ پورے ملک میں آیا تھا تو پنجاب نے بھی اس کو فالو کیا تھا وہ سارا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹیم کو جائے گا جو اس وقت معاشی پالیش ہے بنا رہی ہے لیکن عثمان بزدار صاحب تو زہر ہے صوبے کو لیڈ کر رہے تھے لیکن میں نہیں سمجھتا وہ تو خود فرمایا کرتے تھے جی میں تو فرس ٹرائم ایم پی ای بناؤں جب کوئی نال تجربے کار شخص کسی جگہ پر آتا ہے اور اس کے ساتھ اچھی ٹیم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کریڈٹ اس کو بھی جائے گا اس کی ٹیم کو بھی جائے گا میں سمجھتا ہوں اس دور آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں اردو پینڈ کوئی بڑے بیوئرز ہیں کسان کارڈ کس کے دور میں شروع ہوا تھا کسان کارڈ تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا تھا کس گورنمنٹ نے شگر کے ان کنٹرول فیکٹی کنٹرول آرڈینس دیا تھا کس پارٹی نے کس گورنمنٹ نے پہلی بار بہتر تیہتر چوہتر سال میں پنجاب کے کاشتکار کو اونرشپ دی تھی اس کی جو کراپ سیل ہوتی تھی وہ آڑتی میڈل مین کھا جاتا تھا کس گورنمنٹ نے یہ انشور کیا تھا کس گورنمنٹ نے یہ انشور کیا تھا کہ کاشتکار کو اس کی کراپ کے پیسے ملے تاکہ وہ اپنی اگلی کراپ کی تحریک کریں کس کے دور میں چار پانچ میجر کراپس بمپر کراپس ہوئی تھی تحریک انصاف کے دور میں ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے آج اس بجٹ میں صرف ایک ثابت کی ہے یہ لا شعوری طور پر تحریک انصاف کے پرجٹس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے میں نے سارا بجٹ پڑھا ہے میں نے پچھلے بجٹس بھی پڑھے تھے چونکہ میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں ساؤتھ پنجاب کا ملتان ویہڈی روڈ ڈیول روڈ محمد والا ملتان روڈ یہ سارے روڈ اسی دور میں ایڈی پی کی سکیمز میں شامل کیا گئے تھے انہوں نے وہی منصوبے کنٹینیو کر کے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں پر احسان بھی کر دیا دوسری طرف یہ بھی نہیں پتایا کہ انہوں نے نیا منصوبہ کیا دیا ہے جو منصوبے اس دور کی بے شروع ہوئے ان کو روک دیا گیا آج ان کو ریکنٹینیو کر دیا گیا آپ کو اس پر خوشنی ہونا چاہیے بجائے کہ تنقید کرنے کے آپ کے جو منصوبے تھے وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ منصوبے اگر اس وقت بروقت مکمل ہو جاتے تو ان کی جو کاسٹ انکریز ہوئی ہے وہ نہ ہوتی آج جو چیز سو روڈ کی ملتی ہے دو سال کے بعد وہ ایک سو بیس روڈ پر گیا ہوں گی نیچرلی انکریز ہوتا ہے کاسٹ میں سیکنڈ جتنا کام ہوا ہوا تھا وہ کام بھی کام کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا اب وہ کاسٹ آلموس ڈبل ہوگی یہ ہمارا قومی سرمایہ کا نقصان بھی ہے سیکنڈ کیا بہتر نہ ہوتا کہ ان منصوبہ کی کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ نئے پروجیکٹس بھی دیتے کیا ساؤت پنجاب ساڑھے چار کروڑ لوگوں کا تین ڈویجنوں کا کئی ازلا کا کئی تحصیلوں کا اور اتنی بڑی آبادی کا علاقہ نہیں ہے کیا جو ساؤت پنجاب سیول سیکریٹریٹ بنایا تھا عمران خان صاحب نے اور اس وقت ساؤت پنجاب کی علاقہ بکلٹ شائع ہوئی تھی علاقہ بجٹ شائع ہوا تھا اور اس کو لیگل کور تھا اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا انہوں نے آج ساؤت پنجاب کی تین لائنیں لکھ کے ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو لولی پاپ دیا جو لوگ سمجھ رہے ہیں آخر میں مجھے یہ بتا جائے گا پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ آج جلاس میں شامل نہیں ہوئی کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ اقدام کیسا ہے کئی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اس والا معاملہ تو نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں وگر اللہ ہدایت دے دے تو کسی وقت بھی ہدایت آ سکتی ہے لیکن چونکہ یہ پاکستان کی پیشہ اور سیاست کے وہ سرخیل ہیں جو سیاست کو صرف اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں ایزے پلٹیکل ورکر میں نہیں سمجھتا کہ ان کا آج کا بائیک آٹ ہے وہ کسی قومی کاوز پر ہے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے قطر نہیں ہے انہوں وہ اپنی بارگیننگ کریں گے وہ اپنی ڈیلز کریں گے اور آپ ان کو انقریب ان کے ساتھ ہی دیکھیں گے یہ پورا سسٹم انشاءاللہ پاکستان کی عمام یہ فارٹی سیون سے قائم سسٹم سارے کا سارا پاکستان کی عمام انشاءاللہ جمہوری انداز میں اپنی آئینی طریقے سے اس سارے سسٹم کو ثبوتاج کریں گے موسیقی